موسیقی بندل گیٹ کا علاقہ جنگ کا میدان بن گیا ایک سات سال کی بچی کی لاش ملنے کے بعد سے ہی تل جالا شکتلہ لین، تل جالا پکنک گارڈن، بندل گیٹ علاقے کے لوگوں میں غصہ بھرا ہوا تھا سات سال کی بچی کے ہتیاروں کو کڑی سزا دینے اور بچی کی تلاش میں لاپروہی بڑھنے والے تل جالا تھانے کی پولیس کے خلاب کاروہی کرنے کی مانگ پر سومبار سبیر سے ہی بندل گیٹ بریج پر لوگوں نے سڑک بند کر دیا تھا سیکڑوں لوگوں کی بھیڑھ نے بندل گیٹ پکنک گارڈن روڈ کو پوری طرح سے بلوک کر دیا راستے پر بسوں کو روک کر نوجوان اس کی چھت پر چڑ گئے اور نارے لگانے لگے تھے پولیس نے لوگوں کو سمجھانے اور روڈ بلوکٹ ختم کرنے کی کافی کوشش کی لیکن لوگ نہیں مانے بلکہ دو قدم آگے بڑھاتے ہوئے لوگوں نے ریل بھی عورت کا ڈالایا غصائے لوگوں کی بھیڑھ نے پاک سرکز بالی گانج ریل روڈ کو بند کر دیا جس کے چلتے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا آلات کو کنٹول میں کرنے کے لیے بڑی تعداد نے پولیس فورس کو بھیجا گیا پولیس نے روڈ اور ریل بلوکٹ ختم کرنے کی کوشش کی جس سے وہاں موجود لوگ اور چڑ گئے اور پھر جنگ چھڑ گیا اس دوان پولیس کی گاڑی میں پہلے تو توڑ پھوڑ کی گئی اس کے بعد پولیس رین میں آگ لگا دی گئی ایک بائیک کو بھی لوگوں نے جلا ڈالا غصائی بھیڑھ نے پولیس پر ایٹ پتھر بس آئے جواب میں پولیس نے لاتی چارج کیا اور ٹیر گیس کے گولے دا گئے بتا دے کہ تل جلہ کے سریدھر رائے روڈ پر ایک بلڈنگ میں ایک ساتھ سال کی بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی رمیوال صویرے وہ اچانک غائب ہو گئی دو پار بارہ بجے گھر والوں نے اس کے غمصدگی کی ریپورٹ تل جلہ تھانے میں درج کرائی آخر کار اسی بلڈنگ میں رات کے وقت آلوک کمار نامی شخص کے فلیٹ سے اس بچی کی لاش پھلی پولیس نے آلوک کو گلتار کر لیا ہے جس کا کہنا ہے کہ باپ بننے کے لیے اس نے تانترک کے کہنے پر بچی کا قتل کیا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر پولیس ٹھیک وقت پر بچی کو تلاش کرتی تو اس کی جان بچ سکتی تھی اس مدی پر رویوال رات سے ہی پورے علاقے میں تنہ بنا ہوا ہے رویوال رات کو لوگوں نے تل جلہ تھانے کے باہر ویروت پردشن کیا تھا پولیس کی لاپروائی کے خلاف لوگوں کا وہ غصہ آج پھوٹ پڑا اور پورا علاقہ جنگ کا میدان بن گیا کو وہ غصہ آج موسیقا آج! 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 موسیقی